یہ خیر جان بلوچ صاحب ہے سابقہ زلہ نازم ہے ہوران سے نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکٹری ہیں میں رحمت بلوچ ہوں سابقہ صوبائی وزیر ہے سیحت تا پچھلے گورنمنٹ میں نیشنل پارٹی کا صوبائی وائز پریزیڈنٹ ہوں یہ عمید اللہ کاکر صاحب ہیں ہمارے یوت آرگنائیزشن سیولٹ سوسائٹی کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ملنے آئے ہیں باقی دو ساتھ ہیں دیکھیں ہمیں انتیاہی دکھ اور افصول ہو رہے ہیں بحیثیت ایک سیاسی سیورٹنٹ کے سیاسی ورکر کے عوامی نمائندے کے آج ان لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہماری ماں بہنیں روڑوں پہ خوار ہیں ان کے دپٹے کی عزت نہیں ہے یہ اپنے آپ کو جو عوامی نمائندے کہتے ہیں آپ لوگ تمام صوبے سے تعلق رکھتے ہو آپ لوگوں کو تھوڑا یہ بات احساس ہونا چاہیے اور ان کو احساس دلا ہو جو یہ لوگ سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں جن لوگوں نے زور دبردستی جنڈے کے زور پہ دوزار اٹارہ کے الیکشن میں خروبے کے عقم رانی پہ قابض کیے یہ ان کے اثرات ہیں آج سیاسی جمائندوں کی نمائندگی نہیں ہے آج آپ لوگ یہ کمی کو محسوس کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی امدردی کے لیے تیار نہیں ہے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ صوبے میں ار وقت نامنیات لوگوں کو لایا گیا ہے تاکہ یہاں کے لوگ اسی طرح غربت کے شکار رہے ہیں یہاں کے لوگوں کی پسواندگی ختم نہیں ہو مجھے یہ پتا ہے دیکھیں نا میں خود میں نے منسٹری چلائی ہے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں میں ہر ظلے میں خود کیا تھا آٹھ ہزار لیڈی الٹورکر کو میں نے کنفرم کیا یا کسی صوبے نے کنفرم نہیں کیا آٹھ ہزار پوسٹیں میں نے کریئٹ کروائی جو پہلی دپا ہماری حکومت آئی پانچ ہزار ٹیچر کو پیکش ٹیچر کو ہم نے کنفرم کی لیکن پھر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی ملازمین کو مل ملا کے ہم نے اپنی حکومت میں سولہ ہزار ملازمین کو کنفرم کیا جائی تین ہزار ہلتھ پروجیکٹ کے تھے سات آٹھ ہزار ہلتھ ورکر تھے پانچ ہزار پیکش ٹیچر تھے پندرہ سو زیادہ سیڈہ پروجیکٹ کے ٹیچر تھے پھر جب الیکشن اوٹ ہوتا ہے آپ لوگ جذباتی پن کے شکار ہوتے ہیں انہی پارٹی ان کو سپورٹ دیتے ہیں جو راتوں رات بنتے ہیں آج آپ کو کون پوچھ رہا ہے آج بیسیتی سیاسی ورکر میں آیا ہوں آپ کے ساتھ روڈ پہ بھی آؤں گا آپ کے ساتھ جیل بھی آؤں گا آپ کے ہر مسئلے کو میڈیا کے کرو بھی اٹھاؤں گا لیکن جو اقتدار پہ قابض ہے اس کو آپ کی پرواہ نہیں ہے ان کے لیے باعث شرم ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو یہ حکومت کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہے جو آپ لوگوں نے سرویسز دیئے آپ لوگوں کو تین سال سے زیادہ پورا ہو گئے جس کنٹرکٹ ملازم کو اس کو حکومت پابندے اس کو درستان میں مثال دے رہا ہوں تین سال کمپلیٹ کی جس کنٹرکٹ ملازم نے گورنمنٹ پابندے اس کو مستقل کرے اس کی سرویسز کو دیکھ کر ویسے ہی بلوستان میں کتنے ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں کتنے ہمارے اسکول بند ہیں کتنے ہمارے اسکول شرکلے سے ہیں وہ مطلب سنکڑوں کے حساب سے ہیں بجائے کہ ہم اسکولوں کو کولیں نئے سیچر کے بوسٹ کریں ہم انہی کو نکال رہے ہیں برحال یہ قابل عمل مضمت ہے یہ قابل مضمت عمل ہے میں اس کی بہت مضمت کرتا ہوں اور نیشل پارٹی کی طرف سے ہم آپ لوگوں کے اس مشکل گڑی میں ہم ساتھ ہیں اور ہر ذلہی سطح پہ آپ لوگوں کا شیڈو اور کال ہم وہاں پہ بھی ساتھ دیں گے یہاں پہ بھی ساتھ ہیں اور ہماری کوشش ہوگی جو ہمارے اپوزیشن کے ایمپی ایز ہیں ان سے ہم رابطہ کریں گے ان کا شکریہ شاید آپ لوگوں سے ملنے بھی آئے ہیں کہ اسمبلی فلور کو آج پھر دوبارہ یوٹیلائز کریں آپ لوگوں کے حق میں اور جہاں تک میڈیا اور اخباری صاحبتی تعلق ہے ان کے طرف ہم آپ لوگوں کے اس مسئلے کو ضرور لے جائیں گے اور آپ لوگوں کے تحصص سے آئی کورٹ سے ہی ہم مطالبہ کرتا ہوں کہ چیپ جسٹس آئی کورٹ اس پر سوموٹو ایکشنلے جو خواتین پہ بے دردی سے لاتی چارج ہوئی ہے جو ہمارے چادر کی بیزتی ہوئی ہے اس بیزتی کے حساب سے اس کو موٹو ایکشنلے ان کو ضرور صوبہ حکومت اور ان نائل نمائندوں کو جواب طلب کریں ان سے پوچھیں کہ خواتین کی عزت بلکستان کے رسولواج یہ اجازت نہیں دیتا کہ روڑوں پہ گسیٹنا گاڑیوں میں ڈالنا گرفتار کرنا ٹارچر کرنا پریشرائز کرنا بچوں کے ساتھ اور فیملیز کے ساتھ اس طرح کا رویہ میرے قرمے یہ گیر انسانیوں کی دیتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ مجھے سنا اور اماری امائت آپ کے ساتھ